ایدو لزا کے موقع پر قربانی کے لیے استعمال ہونے والے اوزاروں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں چھوری، چاکو، کلہاری اور دیگر سمان کی قیمتوں میں دگنا اضافہ ہو گیا سنت ابراہیمی ادا کرنے والے شہری پریشان ہو گئے ایدو لزا کے لیے مختلف اقسان کی چھوریاں تیز کرنے اوزاروں کی تیاری اور مرمت کرنے والوں کے کام میں تیزی آگئی ہے تاہم قیمتیں زیادہ ہونے سے سنت ابراہیمی ادا کرنے والے بھی پریشان ہو گئے ہیں مارکیٹ میں مختلف اقسان کی چھوریوں اور چاکو کے سٹال لگے ہیں مقامی ایک چھوری کی قیمت ایک سو روپے سے لے کر چار سو روپے تک پہنچ چکی ہے چائنہ کی ایک چھوری آٹھ سو سے ایک ہزار جبکہ مقامی تیار کردہ توکہ دھائی سو سے چار سو روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے مقام کلہاری چار سو سے پانچ سو روپے میں فروخت کی جا رہی ہے جب ایک چھوری پچھلے سال دو سو ہے ڈیٹھ سو پر ملتا تھا اب یہ آٹھ سو نو سو پر مل رہا ہے اس طرح کلہاری کی بات کی جائے تو وہ پندر سو دو ہزار تک ہیں تو سب کچھ مہنگا ہے اس سال دکانداروں کے مطابق کرونا وائرس کے باعث کارخانے بند ہیں لوہے کی قیمتوں میں اضافے سمیت پنجاب سے مال کم آنے اور کاریگروں کی مزدوری میں اضافے سے قیمتیں بڑی ہیں ٹکہ کے لیے سیکھیں ایک سو اسی روپے فیضہ جن میں فروخت ہو رہی ہیں جبکہ دھار لگانے کے بھی پچاس سے ایک سو روپے تک وصول کیے جا رہے ہیں موسیقی